اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سوالات ہم سول کرنے جا رہے ہیں ان سوالات کا تعلق ہے ریڈ سپورٹ اے لیول یاد رہے اس لیکچر میں ہم نے باقیتہ سوچا ہے کہ ہم باقیتہ ایک سیریز سٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم ریڈ سپورٹ اے لیول فیزکس کے باقیتہ وہ سوالات جو انٹی ایس کے پاس پیپر میں آ سکتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ان سوالات کی ایکسپلینیشن بھی ہم ریکارڈ کرنا شروع کریں جس میں ہم ون بای ون کر کے جو ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ ریڈ سپورٹ اے لیول کے ایم سی گیو کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اپلوڈ کیا کریں گے تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لاز بھی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ سپورٹ اے لیول اور جس میں ہم نے سوچا ہے کہ اس ویک ہمارے آن لائن ریجسٹرٹ بچوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ الیکٹر اسٹیٹک سے ہے تو ہم نے کہا چلیں بھائی الیکٹر اسٹیٹک کے ہم کچھ اچھے سوالات جو ریڈ سپورٹ میں ہیں وہ ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاک جو ہے وہ پہلا سوال اگر آپ دیکھیں نا ان کا سن ٹیکس بک بورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ فورملا اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فورملا جو ہے وہ اس ٹائپ کا کوئی فورملا ہمارے کورس میں شامل لائی ہے تو اس کوئشن نیمبر ون کو میں سکپ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور کوئشن نیمبر ٹو کی میں بات کرتا ہوں آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب پوائنٹ چارج اس پلیس ایٹ وائی ان فرنٹ آف ان ارث میٹل شیٹ ایکس پی این کیو آر ٹو پوائنٹس بیٹوین ایکس این وائی ایس شاون ان دیگرام ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ چارج ہے پوائنٹ چارج اس پلیس ایٹ ان فرنٹ آف وائی وائی پر جا ہے وہ ایک پوائنٹ چارج موجود ہے اور یہ جو ایکس ہے نا یہ ریپریسنٹ کر رہا ہے ارث میٹل شیٹ زمین کی میٹل شیٹ کو ریپریسنٹ کر رہا ہے جیسے ایکس ہے نام دیا اب کہہ رہا ہے کہ پی گوستہ سنیے گا اب کہہ رہا ہے پی این کیو آر ٹو پوائنٹس دو پوائنٹس ہیں پی این کیو بیٹوین ایکس این وائی ایکس اور وائی کے درمیان پی اور کیو جو ہے وہ دو پوائنٹس ہیں as shown in the diagram پھر ہم سے کہا جا رہا ہے if the electric field strength at P and Q are respectively EP and EQ which one of the following statement is correct ہمیں کہا جا رہا ہے کہ EP گھر سے سنیے گا EP جو ہے EP جو ہے وہ point P کی electric field strength کو show کر رہا ہے اور EQ جو ہے وہ point Q کی electric field strength کو show کر رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے which one of the following statement which one of the following statement is correct اب آپ کے پاس جہے وہ چار option اور پوچھے جا رہا ہے کہ ان میں سے کونسا option جہے وہ correct اب ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ point chart جہے وہ گھر سے سنیے گا point chart جہے وہ Y پر ہے point P اور Q گھر سے سنیے گا point P اور Q جہے وہ کیا ہے ان کے اوپر apply ہونے والی جو electric field strength جہے وہ اس Y والے چارج کی وجہ سے اور یاد رکھئے گا electric field strength جہے وہ وہ جہے اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کس پر depend کرے گی electric field strength کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ distance پر depend کر رہی ہے جو charge گورسس نہیں ہے گا یہ دونوں جو ہیں two point charges ہیں یہ دونوں کیا ہے point charges ہیں یعنی دونوں کا magnitude کیا ہے same ہے اب جو ہے وہ بات آ جائے گی کس پر distance پر دیکھیں بھئے electric field strength یا electric field intensity کے اگر میں بات کرتا ہوں one over four pi epsilon not q over r square اب بھائی یہ تو constant ہے اس کو اٹھا دی ہم نے اور دونوں کو انہوں نے نام دے دیا اب two point charges یعنی charge بھی دونوں کا کیا ہے charge بھی دونوں کا جو ہے وہ کیا ہے same ہے اب جو electric field strength جو ہے یہ inversely proportional کس کے ہے distance کے distance کے square کے electric field strength جو ہے وہ inversely proportional ہے کس کے distance کے square کے اب جس کا distance زیادہ گوھر سنیئے گا جس کا distance زیادہ ہوگا اس کی electric field strength کم ہوگی اور جس کا distance کم ہوگا اس کی electric field strength کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب دیکھو بھائی یہاں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس source charge انہوں نے بنا دیا اب یہ دونوں point charge ہیں اب source charge کے مقابلے میں گوھر سنیئے گا source charge کے مقابلے میں یہ جو q ہے یہ زیادہ قریب ہے اور p جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہے تو مجھے بتائیے کہ electric field strength جو ہے electric field strength جو ہے وہ دونوں میں سے کس کی زیادہ ہوگی تو ہم نے کہا q زیادہ قریب ہے اس کی electric field strength زیادہ ہوگی p دور ہے اس کی electric field strength q کے مقابلے میں تھوڑی سی کیا ہوگی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہمارا correct answer کیا ہونا چاہیے eq یعنی اس کی electric field strength جو ہے وہ greater ہے کس کے مقابلے میں p کے مقابلے میں تو ہم نے کہا eq is greater than e p eq is greater than e p تو correct answer ہمارا پاس اس کا کیا ہوگیا correct answer ہمارا پاس جو ہے وہ d ہے eq is greater than e p تو اس mcq کا question number 2 کا correct answer جو ہے وہ d ہے اسی طریقے سے question number 3 کے اگر ہم بات کرتے ہیں یاد رہے red spot کے تمام سوالات جو ہوتے ہیں وہ کافی logical ہوتے ہیں اور ہم انس پر select بھی وہی کرتے ہیں جو nts کے میار پر پورا اتر رہے ہو question number 3 یاد رہے یہ past paper میں آ چکا ہے interesting بات بتا رہا ہوں یہ past paper کے اندر یہ جو ہے سوال آ چکا ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سمجھتے ہیں which of the following statement about an electric field is incorrect ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چار option دے دیے گئے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کونسا option جو ہے وہ incorrect ان میں سے کونسا option جو ہے وہ incorrect اے میں کہا جا رہا ہے electric field strength due to a point charge varies as 1 over r square where r is the distance from the charge ہمیں کہا جا رہا ہے کہ electric field strength جو ہے نا اس میں جو تبدیل یہ آتی وہ کس لحاظ سے ہے 1 over r کا مطلب ہے inversely proportion اور inversely proportion کیا کہہ رہا ہے square کا inversely proportion اور اس میں کہا جا رہا ہے where r is the distance from the charge r جو ہے وہ کیا ہے distance from the charge charge کے مقاملے میں فاصلے کو show کرتا ہے تو ابھی ہم نے بات کیتی کہ electric field strength کا جو formula ہے وہ یہ ہے electric field strength کا formula یہ ہے اور یہ کیا ہے اس کا relation inverse relation ہے اور یہ اس میں تبدیلی جو آتی وہ 1 over r square کے ساتھ سے آتی ہے اس کا مطلب option a جو ہے وہ کیا ہے correct ہے اس کا مطلب option a جو ہے ہمارے پاپ جو ہے وہ کیا ہے correct ہے option b کہ اگر ہم بات کرتے ہیں electric field strength is a vector quantity electric field strength کیا ہے vector quantity بلکل صحیح c میں کہا جا رہا ہے the electric field strength at a point is a measure of the force exerted on a unit positive charge at that point تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ electric field strength جو ہے نا یہ ایک measurement ہوتی ہے force exerted on a unit positive charge on that point یہ تو electric field strength کی دوسری definition آگئی electric field strength کا ایک اور formula بھی تو یہ ہے نا basic concept ہمارے lecture کے ضرور دیکھئے گا جو بچہ اگر randomly ان چیزوں کو دیکھ رہا ہو ہم نے سارے lectures theoretical اس کو explain کرنے کے بعد ہم رہے report وہ کر رہے اب دیکھیں electric field strength ہمارے پاس جو ہے نا electric field strength جو ہے وہ کیا ہے force exerted on a unit positive charge electric field strength کس کے بڑا بر ہے force exerted on a unit positive charge on that point تو یہ بھی تو بالکل صحیح ہے force exerted on a unit positive charge اس کا مطلب c بھی صحیح ہے a b c جو ہے ہمارے پاس کیا ہے correct ہے اب option d ہمیں پہلے سے یہ idea ہو چکا ہے کہ یہ لازمی غلط ہوگا کیونکہ ہمیں incorrect statement selector نے کو کہا ہے تو d میں ہم نے کہا electric field strength is zero at all point where the potential is zero ایسا کوئی statement ہم نے اب تک theoretical course میں نہیں پڑھا ہوا کہ electric field strength zero ہوگی تمام points پر جہاں potential یعنی voltage بھی جہاں potential zero ہوگا electric field strength بھی zero ہوگی ایسا کوئی point ہم نے discuss نہیں کیا تو 1 to a b c ہمیں clear cut معلوم ہے کہ یہ correct option ہے option d جہاں وہ کیا ہے wrong statement ہے اب اس کے بعد یہ pass paper میں بھی آ چکا اس کا correct answer جہاں وہ کیا ہے d پھر اسی طریقے سے red spot کا ایک اور سوال آپ کے سامنے اس سکرین پر موجود ہے اور question number 4 کی ہم بات کرتے ہیں question number 4 کی اگر ہم بات کرتے ہیں a point charge is surrounded جو کے q پر موجود ہے اور اس کے 4 طرف 6 identical charges ہیں 6 identical charges موجود ہیں q q q q q how much work is done by the force of electrostatic repulsion when point charge when point charge at the center is removed to infinity how much work is done by the force of electrostatic repulsion when the point charge at the center is removed to infinity اس کو ہم center سے نکال کر ہم اس کو infinity پہ لے کے جاتے ہیں گھرس اس کو نکال کر اس کو against the field لے جاتے ہیں اور اس کو ہم infinity پر اگر ہم لے کر جاتے ہیں تو ہمیں کتنا word done کرنا پڑے گا تو یاد رہی یہ infinity کا word ہے یہ infinity کا word ہے یہ show کر رہا ہے absolute electrical potential کے لئے word show ہو رہا ہے اور absolute electrical potential میں یہی ہوتا ہے کہ ہم charge کو ایک point سے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں اور infinity تک لے کے جاتے ہیں اس وقت جو بھی word done کیا گیا ہوتا ہے وہ absolute electrical potential کے طور پر store ہو جاتا ہے اور absolute electrical potential کا ہمارے پار فورمولا آتا ہے نا derivation میں جو اپنے انٹر میں پڑھا ہوا ہے 1 over 4 pi epsilon not q over r square یہ absolute electrical potential کا وہ ہے اب اگر میں بات کھٹا ہوں چارج کو کتنے چارج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے 1 2 3 4 5 6 تو اس کا مطب یہاں جو q کی value ہے 6 time ہے تو اس کو کس سے multiply کرنے جا رہے ہیں multiply by 6 کیونکہ یہاں 1 charge تو نہیں ہے ہمارے پاس 6 times زیادہ کام کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کا option کیا بننا چاہیے اس کو 6 سے multiply کر دیا تو کیا ہو گیا 6 q square 4 pi epsilon not r square یہ ہونا چاہیے option اب دیکھو کوئی option ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو کیا ہونا چاہیے دیکھو یہ میں نے بنائے 6 q 6 سے multiply کر دیا اس پورے formula کو 6 q square 4 pi epsilon not r square 6 pi epsilon not 6 q square 4 epsilon not r ایک میٹ square میں نہیں یہ ہمیں لگا دیا تھا یہ ہو گیا r اس میں r کی اوپر سکوائر نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ formula بن گیا ہمارے پاس 6 q square 4 pi epsilon not r یہ ہمارے پاس سوال کا answer پھر اس تر the uranium nucleus is 1.5 exponent minus 17 coulomb and the charge on the alpha particle is 3.2 exponent minus 19 coulomb what is the electrostatic force between a uranium nucleus and an alpha particle separated by 1.0 exponent minus 3 meter ہمیں کہا رہا رہا uranium nucleus کا charge دیا ہمیں اور alpha particle کا charge دیا ہمیں کہا رہا electrostatic force ہمیں بتانی ہے uranium nucleus اور alpha particle کے درمیان جبکہ ان کا فاصلہ ہمیں بتایا گیا ہے جبکہ ہمیں ان کا فاصلہ ہمیں بتا دیا گیا تو electrostatic force کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا وہی coulomb slow کا فارمولا coulomb slow کا ہمارے پاس فارمولا ہے f constant کی value ہے اسی طرح سے uranium nucleus کے لئے q1 کر دیا alpha particle کے لئے q2 کر دیتا ہوں اوکی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 1.5 exponent minus 17 kolom اور 3.2 exponent minus 19 اور دونوں کے ترمیان جو فاصلہ بتا جا رہا 1 exponent minus 13 میٹر ہے تو میں یہاں لگ دیا 1 exponent minus 13 اس کو پڑھا گیا square اب جو ہے ہم کیا کرتے ہے کہ اس کو ثورہ سا simplify دیکھو بغیر calculator کر رہا میں بغیر calculator ہمیں کرنا ہے تو ہمیں rough calculation کی تھوڑی سی عادت رکھنی ہے تو یہاں ہم نے کیا کیا کہ یہ exponent ہے دیکھو minus 19 ہے یہ 9 ہے اس کو میں cancel کر دیا اس کے 9 cancel کر دیا تو یہ ہو گیا 9 1.5 3.2 اور یہ بچ گیا exponent exponent minus 17 تھا یہاں سے 10 بچا کتنا ہو گیا minus 27 اس دیکھے اس کا سکوائر دیا 1 کا سکوائر تو 1 ہی ہوتا ہے تو ہو میں نے کہیں آپ کے سامنے proper calculation کر time ویس نہیں کیا proper اندازن چلتا گیا ہوں اور مجھے اتنا idea ہو گیا ہے کہ میرا answer جو ہے 4 Newton کے آس پاس جو ہے وہ میرا answer ہو نا چاہیے تو دیکھتے ہیں 4 Newton کے آس پاس ہے اور بغیر calculator میں نے آپ کو یہاں solve کر بتایا ہے دیکھ 4.3 Newton ہے پھر اسی طریقے سے number 6 اس پہ سلوپ نکالو پلوٹ کرو پری میڈیکل مالوں کے لئے دور دور سی سوال لائی تو آئیے 7 کی طرف ہم بڑھتے ہیں 7 میں کہا جا رہا ہے a gold nucleus radius r is represented by the symbol دے دیا گیا gold nucleus ہے اس کی radius کو 8 سے represent کیا جا رہا اور اس کا symbol ہمیں کہا جا رہا ہمیں کہا رہا کہ یہ symbol ہے e کو جو و elementary charge یعنی basic charge consider کرو اور ہمیں کہا جا رہے epsilon knot کو permittivity of free space مانو ہمیں electric field strength جو وہ کیا کرنی ہے بتا لیے electric field strength کے اگر ہم بات کرتے ہیں electric field strength جو ہے اس کا formula ہم نے پڑھا ہوا ہے 1 over 4 pi epsilon knot q over r square electric field strength کا formula q over r square تو اب جو ہے ہمارے puff q q یہاں سے نکالنا پڑے گا q ہمیں کیا کرنا ہی یہاں سے نکالنا ہے اور آپ کو معلوم میں اوپر ماس number ہوتا اور نیچے charge number ہوتا ہے تو اس کا charge number کتنا ہے 79 charge number 79 تو میں q کی جگہ رکھ دیتا 79 q کی جگہ ہونے چاہیے اب ہمارے پاس دیکھیں کون سا option ہو نا چاہیے گرس نہیں ہے ای بلڑ ہو رہا ہے اوکی option آپ نے دیکھ لیا اب option ہمارے پاس کون سا ہو نا چاہیے تو ہمارے پاس b is the correct answer correct answer ہمارے پاس کیا ہے b is the correct answer تو ہمارے پاس mcq کا correct answer b ہے تو یہاں جا کر ہمارا ریئر سپورٹ a level mcq of second year physics کا lecture number one تھا انشاءاللہ lecture number two میں ہم اس کے آگے سے mcq discuss کرنا شروع کریں گے تو ان کو دیکھنا مت بھولئے گا یاد رہے اگر آپ کو ہمارا یہ lecture سمجھ میں آیا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے کمیٹ پر اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حق بھی ضرور ادا کرنا ہے یاد رہے بہت سے سی 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 جو گورنمنٹ کولجز کے بعد ایکسپینسیو کوچنگ سینٹرز کو آفورٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ